آئیں کچھ دیر کے لیے ہم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے برائے میرے پانی اور آج شام ہم اپنی آنکھیں اپنی نگاہیں اپنی نظر آئیں پہاڑوں سے دشمنوں سے دیواریوں سے گمزوریوں پر سے لہروں پر سے دوفانوں پر سے ہٹائیں آئیں آج شام ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو مسی کو تک نہ شروع کریں علیشہ کا نوکر صبح سے میرے اٹھا اور بڑا پریشان ہوا اور علیشہ کو بھی پریشان کیا کہتا ہے ہائے میرے مالک دیکھ ہمارے چاروں طرف دشمن کی فوج کھڑی ہے وہیں تک اس کی نظر جاتی تھی اتنا ہی دیکھ سکا علیشہ نے آ کر دعا کی اور کہا ہے خدا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے اور جب اس کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے دیکھا کہ پورا جو پہاڑ تھے آس پاس کے سارے وہ کھرے ہوئے تھے آسوانی لشکر سے ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آئے تھے وہیں تھے اس کو دکھائیں دے رہے تھے آئیں آج شام اپنی آنکھیں ہم اپنی پریشانیوں سے دکھوں سے نموں سے ہٹائیں اور یسو مسیح کو دیکھنا شروع کریں اور اس سے کہیں یسو مسیح تیرے دیسا ہے کوئی نہیں تیرے جردوں میں جھکے آسوان اور مہیمہ کا ایک زمین ہم لائے ہو سنا تو راجہوں کا ہے آجا تیری مہیمہ کھو ریسالا تو ہے تکھوں ہمارا خدا یارے پیتا تو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہمیں باپوں سے سنانے کو ہم نے بیٹے کو بریبان کیا ہم نے بیٹا تو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہمیں باپوں سے تو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہم نے بیٹے کو بریبان کیا ہم نے ہم سے کتنا پیار کیا تیری مہیمہ کھو ریسالا تو ہے کرنگو ہمارا خدا ہم نے ہم سے کتنا پیار کیا ہمارا خدا ہمیں باپوں سے کتنا پیار کیا ہمیں باپوں سے کتنا پیار کیا خدا ہے اس کی شکر بزاری کرنا شکر کریں اس کے کلام کے لیے اس کا شکر رہا کریں ایک عورت آئی تھی یسو کے پاس اس کی نگاہ یسو پر تھی وہ آوازیں دے رہی ہیں یسو جواب نہیں دیتا شاگردوں نے تانگ آ کر کہا یسو اسے بھیج دے لکھا ہے وہ جھوک کر سجدہ کرنے لگی برستش کرنے لگی نگاہ یسو پر تھی نا آنکھ یسو پر لگی ہوئی تھی اور جب یسو نے کلام کر دیا یسو کو وہاں سے اس کے گھر نہیں جانا پڑا دیکھیں یسو نے کلام کر دیا اور اسی وقت اس کی بیٹی رہا ہو گئی ایک اور شخص کے پاس ہی مکاشفہ تھا اس نے کہا میں اس لائک نہیں دوں میرے گھر آئے صرف زبان سے کہہ دے آئے آج شام اس کے کلام کے طالب ہو جائیں جب وہ کلام کر دیتا ہے نا تو آسمان اور زمین ٹھ جاتے ہیں اس کے موں کی باتیں نہیں ٹھتی آج شام اپنی ضروریات کے لیے اپنی ہر ایک اپنے حالات کے لیے اپنی زندگی کے لیے آج شام اس کا کلام بن لیں طالب ہو جائیں کلام کے لیے اللہ حالات کے لیے اللہ حالات کے لیے کلام کو نعزر کر کلام کو نعزر کر اپنی قدرت کو جاریت کر ہم سے بول ہم سے بول بھی دن آئی آج تکھو کلام کو نعزر کر کلام کو نعزر کر اپنی قدرت کو جاریت کر اپنی قدرت کو جاریت موسیقی موسیقی بہت ساری کلیسیوں میں آج پام سنڈے بنائے جا رہا ہے ہوا کچھ یوں اس دن یسو کا شہانہ دخول یلوشلم میں میرا مضمون یہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ وقت کی مناسبت سے بات کہنا چاہوں گا شہانہ دخول یسو کا شہانہ داخلہ انفرنس یلوشلم میں اور بڑا شور مچایا لوگوں نے بڑی تعریف کی کپڑے بچھائے تہیاں بچھائیں احترام کیا ہاں بہت عزت میں تکدس میں خوشی سے بڑا شور ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جذبات بھی ہوتے ہیں ایموشنز جب یسو آتا ہے پر تھوڑے ہی دن بعد قرآنہ باغی تھا اچھا آدمی نہیں تھا نا لیکن اس کو آزاد کر دیا اس کو کھول دیا اور یسو کو کہا سریویو یسو آتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں علوہیت کی سالی معموری اس پر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ آتا ہے سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے پر پھر تھوڑے دن بعد ہم اسے مسلوک کر دیتے ہیں پرانے باغی انسان کو کھول کر رہا کر دیتے ہیں تُو آزاد ہو تجھے جو کرنا ہے کر اور بائیور میں لکھا ہے اعلانیہ ظلیل کرتے ہیں یسو پر ایسا لکھا ہے بڑی دوبارہ مسلوک کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے آج اسی طرف اشارہ کروں گا کہ ہم وہ پرانے جو انسان ہے نا پرانا انسان پرانی انسانیت اس کو مارا کوٹا کریں اس کو کابو میں رکھا کریں قید میں رکھا کریں اور یسو کو سکونت کرنے دیں لکھا ہے ایمان کے ساتھ وہ تمہارے دلوں میں کسرت سے سکونت کریں اور اسے حکومت کرنے دیں مکاشفہ اندز باب میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا مندو کا خدا مند ہے اسے حکومت کرنے نہیں پولو اس کے پاس یہ مکاشفہ تھا کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوک ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے مسیح کی حکومت ہے مسیح زندہ ہے مجھ میں آئے آج شام ہم نکالیں گے پیدائش اس کا ستائیسما باب جینیسز چیکٹر ٹویٹی سیون ادپتی اس کا ستائیسما باب ہندی زبان میں پورا حوالہ تو یہاں ہم نہیں پڑھ سکیں گے انیس می آیت سے پڑھتا ہوں پیدائش ستائیسما باب انیس می آیت سے جینیسز ٹویٹی سیون پرم ورس نائنٹین پتپتی ستائیسما باب انیس می آیت سے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا تہلو تھا بیٹا ہی سو ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تُو دل سے مجھے دعا دے اسمانی باب تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیرے پاس آتے ہیں تیرے کلام کے لئے تیرے شکر گزار ہیں پاکرو ہم سے ہم کلام ہو سب کچھ کو تیرے کٹرول میں تیری گرفت میں تیرے ہولڈ میں دے دیتے ہیں تُو ہی دلوں کا قائل کرنے والا ہے تُو ہی خدا کے بھید کی باتیں بتانے والا ہے آج شام میں تیری محنت کرتا ہوں ہمیں سکھا باب ہمیں سچائی کے وسیرہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے یہ اس کی کلام ہے یہ حوالہ بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا سنڈیسکول میں بھی پڑھاتے ہیں سنڈیسکول میں بھی سکھایا جاتا ہے یہاں تین لوگوں کا ذکر ہے چار لوگوں کا ازہاق ربکہ اسو اور یاکوب کتنے لوگ ہیں کون کون ازہاق ربکہ اسو یاکوب چار لوگ ہیں ایک باپ ہے ایک ماں ہے ایک بھائی ہے اور ایک یاکوب ہے خود آج شام ذرا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حوالہ پورا کا پورا ایسا ہی سیم نبوت ہے یا تصویر ہے لیکن اس حوالے میں کچھ اشارے ہیں جو ہماری سوچ کسی اور طرف لگا دیتے ہیں صرف رشتوں کو یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں آج شام ایک ایک اور بات آئیں مل کر سیکھیں اس کا باپ ہے اس کی ماں ہے اس کا بھائی ہے ایک وہ خود ہے ایک وہ ہے جس کی نگاہ میں اسے مقبول ہونا ہے ایک وہ ہے جس کی مدد سے وہ مقبول ہوگا ایک وہ ہے جس جیسا ہو کر وہ باپ کی نگاہ میں مقبول ٹھہرے گا ہم یسو کو قبول کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں یوہنا کی انجیل میں پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بیچ بیچ دیا تھا ہے سو ہمیں حق مل جاتا ہے یسو پر ایمان لے آنے سے یسو کو قبول کر لینے سے خدا کے فرزند ہونے کا حق مل جاتا ہے لیکن لیکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں روح کو نہ بھولیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کلمہ خدا کا بیٹا خدا کی حکمت آ کر ہمارے اندر سکونت کرے لیکن روح کے بھی پیاسے ہوں روح کے بھی طالب ہوں اس نے یاکوب نے پہلے ہی لے لیا تھا پہلوٹا ہونے کا حق مل گیا تو اسے یا نہیں ملا تو اسے حق اس نے لے لیا تھا اس حق سے یا نہیں تو حق اسے پہلے مل گیا مبارک بیٹا نہیں گھرہ ابھی تک مدد چاہیے کسی کی کسی کی مدد چاہیے مل باپ باپ کی نگاہ میں پیارا بیٹا ہے اس مقبول ہونا چاہتا ہے ایک کی مدد سے مقبول ہوگا یہاں یہ ربکہ ہے اس کی ماں ہے اور ایک جیسا بن کے مقبول ٹھہ ہم مگر باپ کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں باک روح کی مدد چاہیے خدا کے روح کی مدد چاہیے جو ہمیں یسو جیسا بنا دے اب اس کی ماں نے تیاری کی ہے اسے کہا ہے کہ میں باپ کو کہتے سنا ہے باپ کے دل کی باتیں بھید کی باتیں کون جانتا ہے اس کی روح کے سوا سنا ہے میں نے اس لئے میں نے کہا کہ ساری باتیں نہیں لیکن کچھ کچھ اشارے ملتے ہیں پڑھ کر تو وہ اسے کہہ رہی ہے کہ جزدی دو بچے فلوک میں سے جلا دیں میں تیار کروں گی تیرے باپ کی پسندیدہ ڈش مددگار 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 یاکوب نے صرف فرما برداری کرنی ہے زیادہ کام اس کو نہیں دیا گیا اس سے کہا دے دو بچے میں پکاؤں گی یاکوب بھی تو پکانا جانتا تھا وہ دا بنائی تھی اس نے شوربہ پر یہاں وہ کیری میں مجھے وہ حوالہ یاد آرہا کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے روح آپ آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت صرف آہیں میں شفایت سو اس کو کہہ رہی ہے کہ لیا دو 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 قربانیاں ہمارا دھیان ہمارا سارا فوکس ایک قربانی پر رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے ہمارا سارا فوکس سارا ہمارا دھیان ایک قربانی پر رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے لیکن یہ دوسری قربانی کیا ہے دو کیوں دوسری قربانی نہیں ہوتی اور بڑی ناکامی ہوتی گلتی دو بیس میں بولوز کہہ رہا میں مسی کے ساتھ مسلوب ہوں مسی کے ساتھ یہ ریچل کے ساتھ بیٹھی ہے تو یہ ایک ہے یا ساتھ کوئی بیٹھا ہے میں مسی کے ساتھ مسلوب ہوں میں آپ کی نظر نہیں ہٹانا چاہتا یسو کی سلیب سے نہیں وہ مکمل قربانی ہے کامل قربانی ہے لیکن یہ یسو ہی کی تعلیم ہے کہ اگر 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 اپشن ہے چوئیس ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے ہر روز اپنی صدی اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے سو دو قربانیاں ہیں حوالے تو بہت ہیں رومیل میں لکھا ہے جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پھر ایک جگہ لکھا ہے تم مر گئے اور تمہاری زندگی خدا میں پشیدہ ہے مسیح یسو میں پشیدہ ہے تم مر گئے جتنوں نے پھر وہ بگتسمہ میں بھی لکھا نا کہ ہم نے یسو کی موت میں شامل ہونے کا بگتسمہ لیا تو یہ ہمیں جانا اور سمجھ نہ ہے پہلی بات میں نے کہی کہ رول قدس کے بھی طالب ہوں یسو نے کہا تھا کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میرا اسمانی بات اپنے مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو رول قدس کیوں نہ دیں طالب ہونا ہے مانگنا ہے اور اگر مددکار نہیں تو پھر ڈرے رہنا سہمے رہنا ہے قوت نہیں ہے گواہی بھی نہیں ہے یسو نے کہا تھا نا جب رول قدس تم پر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گیا سو یہاں ہم دیکھ رہے ایک کی نگاہ میں مقبول ہونا ہے ایک کی مدد سے مقبول ہونا ہے اور ایک جیسا بن کر مقبول ہونا ہے اب رفقہ نے کیا کیا اس کی مان مدد گار نے وہ جو مقبول کر دی اس کے ہاتھوں پر اور اس کے یہاں گردد پر جو اوپر ہے وہ اسے سورہ ہے مقبول 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 یسو مسیح کو پہن لو وقت کم ہے زیادہ حوالے نہیں دیکھیں گے پہلا یونہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا کفارہ ہے یسو مسیح کے لئے کفارہ ہے اگر ہم پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں نو کے وقت میں دیکھیں تو وہ کفارے کا لرز کے لگیاب سہیں اس کو دھاپنا مہا لفظ عبرانی زمان میں کفارہ کا لفظ دھاپ لیں اب اس نے دھاپ دیا اس کو پھر اسے وہ کھانا پکا کر دیتی ہے ڈش پکا کر دیتی ہے اسے کہتی ہے باپ کے پاس جا اور وہ باپ کے پاس آیا ہے اور باپ نے سوال کیا ہے اٹھانی آیت کے آخر میں لکھا ہے تو کون ہے میرے بیٹے تو کون ہے تو کون ہے ہمارا کیا اقرار ہوتا ہے جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو کون ہے بیٹے بیمار ہوں میں کمزور ہوں کبھی خود ہی میں یہ بھی بولتے ہیں میں میں ایم بی اے ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں کنٹرولر ہوں اپنی کمپنی میں یہ تو اپنے نام کا بھی انکار کر رہا ہے اپنا نام بھی نہیں لے رہا در ان نسیہ اپنو تڑے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پہل اٹھا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا لے لی اٹھا ہونے کہا پہلے اس نے اسہو سے لے لیا ہے اسہو ہوں پتہ نہیں میں کیا کہوں یہ پر اسہو کا مطلب ہے والو والا اس کے بدن پر والو بھی ہیں لگتا ہے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بول رہا میں والو والا ہوں عبرانی میں بولے گا تو یہ بولے گا اسہو لفظ کا مطلب ہے والو والا اپنا تو انکاری کر دی ہے اس نے ہم سے پوچھا جائے جب تو ہم ہماری خود ہی بولتی ہے اندر سے اکثر لیکن یہ تو انکار کر رہا ہے کوئی کہنا چاہتا ہے کہ میں میں نہیں ہوں میں کوئی اور ہوں اس کو پتا بھی ہے کہ باپ زیادہ پیار کرتا ہے باپ کا مقبول ہے اس اور یہ انکار کر رہا ہے اور اس کا نام لے رہا ہے شاگردوں کو بھی نام ملا مسیح کا نام ملا ہونے لکھا عرمال کی کتاب میں رسولوں کی کتاب میں انتاقیہ میں شاگرد مسیح کہلائے چلیں آگے چلتے میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے جو کچھ درکار تھا جو کچھ باپ کی خواہش تھی وہ ہو گیا ہے مددگار نے کیا اس نے نہیں کیا باپ کی خواہش پوری کر دی مددگار نے اسے تیار کر دیا کھانا تیار کر دیا تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تُو دل سے مجھے دعا دے تب اس حق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا بڑا خوبصورت اقرار ہے آگے وہ کہہ رہے کہ میں ماہر ہوں شکار کا میں نے مہارت سے شکار مار لیا میں کھانا بھی بہت اچھا بنانا جانتا ہوں میں کھانا بہت اچھا بنا لیا جلدی بنا لیا میں کا لفظ یہاں ہے ہی نہیں اس نے کہا اس لیے کہ خدا وند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا کر دیا تب اس ہاتھ نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدی کا اب میں ذرا جلدی چلوں گا یہ پہلی بار اس نے کہا نزدی کا ایک اس میں تجھے ٹٹو لوں محسوس کر کے دیکھوں ہی بیٹا میرا وہی بیٹا اسو ہے یا نہیں اور یاکوب نے اپنے باپ اسحاب کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاکوب کی ہے پر ہاتھ اسو کے ہے ایک وہ بیٹا ہے جس کی آواز بھی اسو والی ہے اور ہاتھ بھی اسو والے ہیں ایک یہ بیٹا ہے جس کی آواز یاکوب والی ہے ہاتھ اسو والے ہیں آپ فیصلہ کیجئے آپ کسے اسو سمجھیں گے جس کی آواز بھی اسو کی ہے ہاتھ بھی اسو کے ہیں سب کچھ اسو والا ہے ایک یہ جس کی آواز یاکوب کی ہے ہاتھ سو ہے باپ جانتا ہے اس کی آنکھوں سے کوئی چھپا نہیں ہے باپ جانتا ہے ہم کون ہیں پھر بھی یسو کو اپنے اوپر لیے ہو آئے ہیں یسو کو پہنے ہو آئے ہیں یسو کو پہنا ہوا ہے اپنے اوپر اپنا انکار کر کے اس کا اقرار کر کے آئے ہیں اس نے محسوس کر کے دیکھا رہے حالات سے واقعات سے جانچے گئے ہیں پرکھے گئے ہیں کچھ کچھ ہے یاکوب والا تھوڑا تھوڑا یہ بھی ایک سٹیج ہے تھوڑا تھوڑا لیکن کرتے رہیں گے فرما برداری اور رول قدس کو اپنے پر کام کرنے دیں گے کلام کو کام کرنے دیں گے تو ایک وقت آئے گا ہم بھی کہہ دیں گے کہ اب تمہیں زندہ ہی نہیں رہا 23 آئیت اور اس نے اسے نا پہچانا یہ پہچاننے کا لفظ ذرا واضح ہو جائے یہاں یہاں جو لفظ ہے پہچاننے انگلیش کی بائی بل میں کیا لکھا ہے 23rd verse please 27 23 chapter 27 verse 23 and he did not recognize him because پہچاننے ٹھیک ہے عبرانی زبان میں اس کے کافی سارے مطلب لکھے ہوئے ہیں لکشنری میں اس میں سے ایک مطلب یہ ہے خاطر میں نہ لانا یا یہاں نا الگ سے لکھا ہے نا پہچانا تو میں نا ملا کر ساتھ کہہ رہا ہوں نا پہچانا خاطر میں نہ لانا پرواہ نہ کرنا پرواہ نہ کرنا آواز ہے یاکوب کی لیکن ٹھٹولنے سے اسے عیساؤ محسوس ہو رہا ہے سنائی بھی یہ دیا ہے کہ عیساؤ ہے آواز یاکوب کی ہے لیکن اقرار تو یہ ہے نا کہ عیساؤ ہوں ہوں ہم مو کھول کر یہ اقرار کیا کریں کہ میں یسو جیسا ہوں میں وسیح ہوں آزمائشوں کے سامنے گناہوں کے سامنے بھی یہ اقرار کیا کریں کہ یہ یہ گناہ میں نہیں کر سکتا میں یسو جیسا ہوں اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بات تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ کیا تُو میرا تُو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے اس نے کہا میں وہ ہی ہوں پھر اقرار ہے اپنا انکار تُو میرا تُو میرا کھانا تُو میرا کھانا میرا پاس لیے یا دوسری بار پاس لکھا کریب لکھا ہے یہاں جو ہم ایسا پڑھے تین بار پاس کریب کا لفظہ ہے نزدیک یہاں دوسری بار ہے تُو اس نے ہوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے گیا لے آیا تین بار باپ نے نزدیک بلایا ہے پہلی بار ٹٹولنے کے لیے دوسری بار چکھنے کے لیے وہ کھانے کے لیے اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا ہے میرے بیٹے اب پاس یہ تیسری بار باپ بلا رہا ہے پاس پاس آ کر مجھے چھو اس نے پاس جا کر اسے چھوپا تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے آگے دعا جو دی ہے وہ لکھی ہے اس کی ماں نے اسے اسحاق کی پشاک بنا دی تھی جس نے اسحاق کی خوشبو تھی خدا خوشبو پہچانتا ہے اگر ہم پرانے عطامے میں اس کے آگے جہاں شریعت ہے قربانیوں کا ذکر ہے وہاں راحت انگیز خوشبو کا ذکر ہے خدا خوشبو جانتا پہچانتا ہے ہم آدمی ہو کر انسان ہو کر خوشبو پہچان جاتے ہیں خدا تو جانتا ہے خوشبو پولوس نے لکھا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک یسو مسیح کی خوشبو ہیں ہم خدا کے نزدیک یسو مسیح کی خوشبو ہیں خدا کے نزدیک مجھے معاف کیجئے مجھے حوالہ یاد نہیں ہے مجھے اگر نکالوں کا تو وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے ایسا ہی لکھا ہے لفظ مجھے یاد ہے کہ ہم خدا کے نزدیک خدا دینا چاہتا ہے وہ خوشبو خدا کے نزدیک ہم یسو مسیح کی خوشبو ہیں سو پہلے باپ نے اس کو نزدیک بلایا ٹٹولنے کے لئے جانچنے کے لئے پرکنے کے لئے پھر باپ نے اس کو نزدیک بلایا وہ خوراک جو مددگار میں تیار کی تھی وہ کھانے کے لئے پھر باپ نے اسے چوننے کے لئے پاس بلایا اور ساتھ ہی خوشبو تھی اس کی لینی تھی خوشبو سے بھی چیک کرنا تھا تین طرح سے چیکنگ ہوئی ٹٹولے جانے سے جانچنے جانے سے فرکھے جانے سے اس خوراک سے جو بنائی گئی تھی دیار کی گئی تھی اور پھر یہ خوشبو سے اس بات کے ساتھ میں ختم کروں گا خدا نے خدا من توفیق دے ہم سبوں کو کہ ہم اور زیادہ اس کو سیکھ سکیں اور زیادہ جان سکیں اس بات کے ساتھ میں اس وقت ختم کروں گا کہ ایک کی نگاہ میں ہمیں مقبول ہونا ہے ایک جیسا ہو کر مقبول ہونا ہے رومیوں آٹھ میں باب میں لکھا ہے کہ خدا نے مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں خدا ہمیں مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے ایسے ہی بنایا تھا اس نے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا اور کلسیوں پہلے باب میں لکھا ہے یسو کے لئے مسیح کے لئے کہ وہ ہم دیکھیں خدا کی صورت ہے مسیح جیسا خلق کیا تھا اور ہم نے اس صورت کھو دی تھی تو خدا ویسا ہی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم ٹٹولے جائیں عزمائے جائیں پرکھے جائیں مسیح جیسے نکلیں ہم نے جو تیاری کی ہے یا ہماری دعا ہماری دعا ہمارے بول تھی ہمارا وقت کم ہے برنام روح شفایت کرتا ہے نا ہماری ہمیں دعا کرنا نہیں آتی روح شفایت کرتا ہے ہماری وہ کھانا ہے یاکوب کا پکایا ہوا نہیں تھا منزار نے پکا کے دیا تھا ہماری دعا ہمیں نہیں آتی روح ہماری شفایت کرتا ہے وہ مقبول ٹھیلتی ہے خود آپ کے حضور ہم بھی کر سکتے ہیں دعا لیکن جس طور سے بائبل کہہ رہی ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے ہیں اس کے جب ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو روح بھی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرنا ہوتا ہے اور وہ مقبول ٹھیلتی ہے اور پھر یہ تیسری بات خوشبو خوشبو خدا کے نزدیک ہم یسو مسیح کی خوشبو ہوں آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اسمانی باب تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں درکار تھا وہ تیسری بات کرداری یسو مسیح پر لات دی وہ ہمارے گناہوں کی پداشت میں موہ دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تُنہیں اپنے روح کو بھیج دیا جو ہماری مدد کرے ہمیں تیار کرے اسمانی باب سب کچھ تُو ہی نے تیری ذات ہی نے ہمارے لیے کر دیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج شام ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں تیرا کلام سن کر تسلی پاتے ہیں ادمنان پاتے ہیں اور اپنے آپ کو تیری فرما برداری کرنے کے لیے تیرے سپورٹ کر دیتے ہیں تیرا شکر ہو تیری تاریف تیری ستائش ہو اس کلام کو ہم سبوں کے لیے نائمی غلبہ کا نائمی خوشی کا نائمی تسلی کا اور بڑھوتی کا باعث کلام یسو کے نام ہے آمین عبادت کا باقی حصہ میں اسے سن پاسٹر کے حوالے کروں گا